آج کی ویڈیو میں میں نے سوچا ہے کہ چلیں آپ کے لئے ایک نیو کونٹینٹ لے کر آیا جائے کیونکہ ٹپس این ٹکس کی وجہ سے میرا چینل جا رہا تھا کافی زیادہ ڈاؤن تو جی آپ سے میں نے کیا سارے اپنے آڈینس سے مشورہ کیونکہ آپ میری یوٹیو فیملی ہیں اور آپ کے مشورے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگ ہی ہمیں کامیاب کرتے ہیں تو آپ کی مرضی کو لے کر ہی چلنا ہوتا ہے تو میں نے آپ لوگوں سے مشورہ کیا تو مجھے کافی زیادہ کومنٹ آئے کہ آپ کوکنگ کی ویڈیوز دیا کریں اور جی ساتھ میں ڈیلی روٹین بھی شامل کیا کریں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کے لئے ہی کونٹینٹ بناتی ہوں اگر آپ کو ایسا پسند ہے تو آپ کے لئے ایسا ہی بنایا جائے تو جی آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیلی روٹین شامل ہوگی اور جی بڑی زبدہ سی میں ریسپی آپ کے لئے یہ لے کر آگئے ریسپی بھی آج کل کے نا دور کے مطابق ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گھر میں جتنا مرتی اچھا کھانا بچے کو بنا کر دے دیا جائے مگر فاس فوڈ کھانا بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جی جو مارکٹ کا فاس فوڈ ہوتا اس سے بچوں کے سٹرمک وغیرہ بہت زیادہ حراب ہوتے ہیں جس سے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اور مدرز کافی زیادہ پریشان رہتی ہیں تو جی گھر کے کام کرنے کے بعد کچن کو نیٹا اینڈ کلین کرنے کے بعد پھر ہماری پہلی پریاریٹی کیا ہوتی ہے یہ ہی ہوتی ہے کہ جلدی سے بچوں کے لئے کھانا بنا لیا جائے انہوں نے سکول سے آنا ہے انہوں نے اکیڈمی سے آنا ہے اور جی پھر رات میں اکثر بچے نا فاس فوڈ کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مگر جب ہم گھر پہ ہی ایسی ریسپیز بنا کر بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ بچے باہر کی کھانا بلکل بھول جائیں گے تو جی ادھر کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ ویلکم بیک ٹو میں چینل تو جی پہلے میں ایک آپ کے ساتھ نے ایک چھوٹی سی ریسپی کو شیئر کر دیتا ہے جب یہ ریسپی یہ میری ٹیپ اور میری بہنیں ساری اس کو فولو کر لیں گے تو کچن میں کھانا بنانا تو سب سے پہلے آپ کا ہو جائے گا بڑا ہی اسان ایک دن کوئی سنڈے کا دن لے لیں جب آپ کے بچوں کو بھی چھوٹی ہو آپ خود بھی تھوڑا سا ریلیکس فیل کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دھیر سارا پیاز لے لینا ہے اور پیاز کو کرنا ہے آپ نے کٹ اور کٹ کرنے آپ نے کیا کرنا ہے بلکل بریک بریک نہیں کرنا ہے اس کو رفلی آپ چاپ کر لیں اور رفلی چاپ کرنے کے بعد آپ کیا کریں آپ پھر لے لیں ٹماتر ٹماتر کو بھی کٹ کریں اور لسن کو بھی چھیل لیں ہرے مرسیوں کو لے لیں اور آپ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ آپ سابر ڈالی اس کو کیا کرنا ہے جب یہ میری آپ دیکھ لیں گے ریسپی اور جب میری ساری بین اس کو بنا کر رکھ لیں گی تو کھانا پکانا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا پھر آپ صرف دس سے بارہ منٹ بھی کچن میں آئیں گے تو کھانا آپ کا فٹا وٹ بن جائے گا تو سارا کچھ مینے ڈال دیا ہمیں ساتھ تک بلندرضی expressive اور اس کا آم Enough select paste بنا لیں اور اس کا پیسٹ بنانے کے بعد میں پیسٹ بتاتے ہیں جب تک آپ کو میں پیسٹ بن رہے ہیں پہ بھی جلسے کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب اورугہ کو لائک کرنا اور پیارا سا کمنٹ کرنا بلکل مدبول ہو رہا ہے جی میں نے پیسٹ منا لیا یہ میرے پاس ٹرانسپرینٹ گلاس ہیں آپ کے گھر میں اگر یہ نہیں ہے جو بھی آپ کے گھر میں بال ہیں پیالیاں ہیں جس میں بھی آپ اس کو سٹور کرنا چاہیے کر سکتے ہیں میں ٹرانسپرینٹ گلاسوں میں ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد اس کو میں فریز کر دوں گی اس کا فریز کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی ہمیں کھانا بنانا ہو آرام سے اس ایک گلاس کو نکالیں اگر آدھا گلاس آپ کو گریوی کا چاہیے تو آدھا گلاس لے لیں اگر پورا چاہیے تو پورا لے لیں جب ہم اس کو بنا کر پہلے سے سٹور کر کے رکھا ہوگا تو بائی چانس اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو ہمیں کسی بات کی ٹینچن نہیں ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آرام سے کچن میں جانا ہے اور جلدی سے ہم نے گریوی کو نکالنا ہے اور کھانا ہم نے بنا لینا ہے جلدی سے فٹا فٹ اور جی آپ اپنی فریج میں چکن کو کیسے سیف کر کے رکھتے ہیں یا مٹن کو کیسے رکھتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے اگر چکن کو سیف کرنے کا یا ان کو میرینیٹ کر کے رکھنے کی ٹیپس آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے اگر آپ کے گھر میں بائی چانس مہمان بھی آجاتے ہیں نا یا آپ کو یہ بچے آپ سے ڈیمانٹ کرتے ہیں تو جی آپ کو کھانا بناتے ہوئے بالکل کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوگی تو جی ایسے کھانا بنانے کی نا ٹینشن آپ کی ہو جائے ختم چاہے مہمان آتے ہیں چاہے بچے آپ سے ڈیمانٹ کرتے ہیں بس آپ نے گریوی کو نکالنا ہے اور جی آئل کو پہلے گرم کر لینا ہے گریوی کو ڈالنا ہے اور جلدی سے آپ نے کھانا بنا لینا ہے تو چلے جی ریسپی کی طرف یہ ہے میرے پاس چیکن ونگز ہم بنائیں گے آج بیفلو سٹائل ونگز ہم بنائیں گے اور جب آپ یہ پوری ریسپی دیکھیں گے اور جب بچوں کو بنا کر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے باہر سے آرڈر کرنا بھول جائیں گے تو جی ادھر میرے پاس چیکن ونگز ہیں اور یہ تقریباً کلو کے برابر اس میں لسن ادرک کا پیسٹ میں شامل کروں گی یہ ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے شامل کیا ہے اور ساتھ سورو میرچ پورڈر شامل کے لیے کالی میرچ کا پورڈر شامل کیا ہے چاٹن سالہ شامل کیا اور نمک میں نے شامل کیا ہے شامل کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو کریں گے اچھے طریقے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ میرینیٹ ہونے کے لیے اس کو آپ نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ضرور چھوڑنا ہے کیونکہ جتنی اچھی میرینیٹ ہوں گے اتنے اچھے ونگز بنیں گے اور ادھر جی میرے پاس میدہ ہے میدے میں میں نے ڈال دیا تھا نمک اور اس میں حالی آپ نمک بھی ڈالیں گے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ میں نے تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے پہلے ہم ونگز کو میدے میں کوٹ کریں گے اور کوٹ کرنے کے بعد جی جو ہم نے تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے نا پھر اس میں ہم اس کو ڈیپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد نہ پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جھٹک کے نہ پھر ہم اگین میدے میں کوٹنگ کریں گے اور یہ بڑی ہی زبدس اور مزے کی ریسے بھی بنتی ہے اور بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گین میں نے اس کو میدے میں ڈال دیا ہے اور اب یہ میرے پاس چھلنی تھی اس میں میں نے ڈال کر اس کو جھٹکا ہے اور ایسے کرنے سے یہ ہو گئے کہ کرمز بڑے زبدس بنیں گے اور ایسے اکثر پکوڑوں والی جو چھلنی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو ضائع مت کریں ایسے ونگز بنانے کے لیے رکھ لیں اور جی ایسے ہی میں سارے ونگز کو کر لوں گی اچھے طریقے سے کوٹ کیونکہ اس کے کرمز بنانا ہی ایک بات ہوتی ہے اور کرمز کی وجہ سے ہی اکثر بچے کی ایف سی ایچ ایف سی جانا پسند کرتے ہیں اور جی سارے ونگز کو میں نے پہلے اچھے طریقے سے ایسے کوٹ کر لی ہے اب ادھر آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ونگز میرے سارے اچھے طریقے سے کوٹ ہو چکی ہیں اب ون بائی ون میں پکڑوں گی اور اس میں ڈال دوں گی اور جی جب آپ نے اس کو ڈالنا ہے آپ نے آئل کی ہیٹ کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں بلکل ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو نہیں ڈال دینا یہ نہ ہو کہ اوپر سے کرمز اچھے طریقے سے جلدی جلدی براؤن ہو جائے اور اندر سے چکن ہمارا کچھا رہی تو بس جب آپ نے اس کو ڈالنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس ہیٹ پہ ونگز کو آئل میں ڈالنا ہے اور جی اس کو فوری آپ نے چمچ سے ہلانا بھی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہمارے کرمز حراب ہو جائیں بس اس کو ایسے ہی کڑائی کو آپ پھلاتے رہیں اور جب اچھے طریقے سے آپ کو پتا چلے کہ یہ کوک ہونے والا ہے پھر اس کو آپ چمچ سے الٹ پولٹ کریں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے کرمز کتنے اچھے بنے ہیں اور جب ایسی ریسپیز ہم بچوں کو گھر پر بنا کر دیں گے تو بچے باہر کا فوڈ کھانا بلکل بھول جائیں گے اور ساری مدرز کے لیے یہی بات سب سے بڑی پریوریٹی والی بات ہے کہ بچےوں کو گھر کا ہی کھانا بنا کر دیں اور جب وہ بچے گھر کا کھانا کھائیں گے تو وہ صحت مند بھی رہیں گے تندرست بھی رہیں گے اور جب وہ صحت مند تندرست رہیں گے تو پھر اپنی ایجوکیشن کو بھی سٹڈی کو بھی اچھے طریقے سے کنٹینیو رکھ سکیں گے اور ویسے بھی بچے جب صحت مند رہیں گے تو ماں باپ کو بھی بڑی دلی سکون ہوتا ہے اور ادھر جی ونگ سو ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی مگر اس کے لیے ہمیں بنانی ہے سوس اور ادھر جی میرے پاس سمپل کیچپ لیا تھا اور ساتھ میں نے چلی سوس لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں تیل ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیئے ہیں اور اس کو میں نے بلکل لو فلیم پہ پکایا ہے اچھے طریقے سے تاکہ تینوں چیزیں نا اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں اور جی اگر آپ نے اس میں اور تھوڑے سے تیل ڈالنی ہے تو ڈال لیں کیونکہ یہ ہم بیفلو سٹائل چیکن ونگز بنا رہے ہیں تو جی اس میں تیل جتنے بھی زیادہ ہوں گے اتنے ہی مزے کے لگیں گے تو اس میں میں نے اگین تیل ڈال دی ہوں جو اب میں نے ریڈی کی ہے نا ونگز وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر آپ اس کی لوگ کو چیک کیجئے گا اور ٹیسٹ تو اس کا ویلڈن ہوتا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو پھر اپنا فیڈ بیک آپ مجھے ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کو یہ بیفلو چیکن ونگز کیسے لگے اور یہ بلکل کی ایف سٹائل بنتے ہیں یہ بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں بس آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں نے اگر کونٹینٹ آپ کے لئے چینج کی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو کتنا پسند کی ہے تو جی اس کی اچھی سی پریزنٹیشن کریں اور اپنے بچوں کو دیں اپنے ہسپنڈ کو دیں خود بھی کھائیں مزے لیں اور جی خود بھی ہیلدی دیں اور اپنے بچوں کو بھی ہیلدی رکھیں تو جی یہی پہ کروں گے میں آج کی اپنی ویڈیو کریں اور مجھے پوری میں دیکھیں میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ